نادیا علی میہ خلیفہ کے بعد دوسری پورن ایکٹرس تھی جنہوں نے ہجاب پہن کر اسلام کا نام بدنام کیا خود کو پاکستانی کہنے والی نادیا علی پاکستان نہیں بلکہ نیو جرسی یو ایسے میں نائنٹین نائنٹی ون کو پیدا ہوئی ان کے فادر کا تعلق پاکستان کے سٹی فیصل آباد سے تھا نادیا نے پورن ڈرسٹی میں آنے کی وجہ صرف اور صرف پیسے کو قرار دیا وہ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچپن اور جوانی دونوں بہت غربت میں گزارے پورن ڈرسٹی میں آنے سے پہلے وہ ایک پولر میں آئی برو بنانے کا کام کرتی تھی اس کو بچپن سے ہی ڈانس کا بھی بہت شوق تھا ایک دفعہ جب وہ اپنے پولر میں آئی بروز بنانے کا کام کر رہی تھی اس ٹرم اس کی ایک دوست نے اس کو ایک ڈانس کی تقریب میں رکاسہ کے طور پر جانے کو کہا جس کے لیے وہ فوراں ایگری ہو گئی جہاں اس کے پورن ڈرسٹی میں قدم رکھنے کی راہ ہموار ہوئی نادیا نے اس چھوٹے سے ڈانس کے پانچ سو ڈالر کمائے جو اس کے لیے ایک بہت بڑی رقم تھی اور وہ دو ماہ جوب کر کے بھی اتنے پیسے کٹھے نہیں کر پاتی تھی اسی ڈانس کے دوران وہاں پہ موجود ایک آدمی نے اس کو پورن ڈرسٹی میں آنے کی پیشکش کی اور نادیا جو پیسہ دیکھ کر اندھی ہو چکی تھی فوراں ایگری ہو گئی اس نے اپنی پہلی ہی فلم میں لائم لائٹ لینے کے لیے ہجاب پہننے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کے لیے یہ سب سے زیادہ آسان طریقہ سمجھا اس نے شہرت حاصل کرنے کا اور اس کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا لیکن ابھی اس نے بیس موویز میں ہی کام کیا تھا کہ کچھ ایسا ہوا کہ اس نے اس انڈرسٹری کو خیر بات کہہ دیا ایک انٹرویو کے دوران جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو سب لوگ جواب سن کر حیران رہ گئے کیونکہ اس نے اس کی وجہ ڈانلڈ ٹرمپ کو بتایا اس نے بتایا کہ ان کے ایک ڈریکٹر چاہتے تھے کہ وہ ایسے آدمی کے ساتھ سیکس کریں جو بالکل ڈانلڈ ٹرمپ کی طرح نصر آتے تھے اور ان دنوں پاکستان اور امریکہ کے رشتے بھی کچھ بہتر نہیں تھے اور وہ ڈریکٹر اپنی مووی کے ذریعے پاکستان اور ڈانلڈ ٹرمپ کے تعلقات دکھانا چاہتا تھا اسی انٹرویو کے دوران جب اسے پوچھا گیا کہ کیا یہ سب آپ کے لئے مشکل تھا یا آسان تو انہوں نے کہا کہ پول انڈرسٹری کی دنیا باہر سے جتنی رنگین ہے اندر سے اتنی ہی بھیانک ہے مووی میں کام کرنے کے لئے لڑکیوں کو بیس بیس گھنٹے بوکھا رکھا جاتا ہے اور پھر اینل سیکس کے لئے ایک شارٹ میں چار سے پانچ دفعہ انیمہ کرایا جاتا ہے دوستو نادیا علی اب پول انڈرسٹری چھوڑ چکی ہے پر اس نے ہجاب پہن کر اور اپنے آپ کو پاکستانی بتا کر جیسے اس ملک کو بدنام کیا اس وجہ سے اس کے بعد اس کے لئے اور اس کی فیملی کے لئے پاکستان کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند کر دیئے گئے اور اس کی فیملی اور اس کے لئے پاکستان آنے پہ پبندی لگا دی گئی نادیا نے صرف ہجاب پہننے کی وجہ سے اپنی بیس موویز میں سے ایک ملین ڈالرز کمائے